کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور انہیں کیوں قید کر دیا گیا تھا اور یہ لوگ اس دیوار سے کب باہر آئیں گے اور کس نے انہیں اس دیوار میں قید کیا تو کئی ہزار سال پہلے زمین پر اللہ کے ایک ولی کی حکومت تھی جن کا نام اسکندر تھا اور لقب ذلقنین تھا آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے اور حضرت ذلقنین پوری دنیا کے بادشاہ تھے آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تو جب حضرت ذلقنین شمال کی طرف سفر میں نکلے تو جب ترکستان میں واقعے دو بلند پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچے تو ان پہاڑوں کے ایک طرف یاجوج ماجوج رہتے تھے اور دوسری طرف ایک قوم رہتی تھی جب اس قوم کو آپ کے آنے کی خبر ملی تو قوم کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور یاجوج ماجوج کے فساد و وحشیانہ حملو اور ظلم کے بارے میں بتایا اور آپ سے مدد مانگی یاجوج ماجوج کون ہیں تو یاجوج ماجوج انسانی نسل کے سب سے بڑے دو وحشی قبیلیں ہیں جن کی ایک عورتیں ہزاروں بچے پیدا کرتی تھی اور ان کی تعداد بے انتہا ہے یہ لوگ جس بستی سے گزرتے تھے اسے تباہ و برباد کر دیتے تھے اور جس جاندار کے پاس سے گزرتے تھے اسے کھا جاتے تھے موسمِ بہار میں اپنے گاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے تھے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے اور سوکھی چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے لوگوں پر بے انتہا ظلم و ستم کرتے تھے انہیں کھا جاتے تھے ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح تھے یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کے اولاد میں سے ہیں مگر یہ اتنے خوفناک اور وحشی ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دور بھاگتے تھے کیونکہ یاجوج ماجوج کی قوم انہیں زندہ نہیں چھوڑتی تھی جب حضرت ذلقنین نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا تو آپ ان لوگوں کی مدد کرنے کیلئے تیار ہو گئے اور انہیں دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کو قید کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہوں کے ٹکڑے منگوائے اور زمین میں گڑھا خودنے کا حکم دیا جب زمین سے پانی نکل آیا تو آپ نے پتھر رکھوائے پھر تامبہ پگلا کر اسے جمع دیا پھر لوہے کے ٹکڑوں سے پہاڑوں کے براور دیوار بنوائی پھر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر آگ لگوا دی پھر اوپر سے تامبہ پگلا کر اسے بند کر دیا اس طرح ایک بہت ہی مضبوط دیوار تیار ہو گئی اور یاجوج ماجوج اس دیوار میں قید ہو گئے جو کہ قیامت سے پہلے اس دیوار کے اندر سے نکلیں گے اور نکلتے ہی پوری دنیا میں تباہی پھیلانا شروع کر دیں گے ہر ایک چیز کو کھانا شروع کر دیں گے اس وقت دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر اللہ کے حکم سے کوہ تور پر چلے جائیں گے جب یاجوج ماجوج دنیا میں تباہی پھیلا لیں گے تو کوہ تور کی طرف بڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پر اللہ نغف نامی کیڑوں کو بھیجے گا جو ان کے دماغ کے اندر گھس کر ان کو ہلاک و برباد کر دے گا اور اس طرح دنیا سے یاجوج ماجوج کا نام و نشان ختم ہو جائے گا موسیقا